درجہ ثانیہ سے تعلق رکھنے والے طالب العلم جناب محمد فہد ولد حبیب اللہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اسلام اور انسانی حقوق کے موضوع پر خطاب فرمائیں الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين وعلى آله واصحابه الذین هم خلاصة العرب العربا وخير الخلاق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس صدق اللہ العظیم جناب صدر مجلس اور میرے محترم سامعین آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بابرکت و پر رونک محفل میں جس موضوع سے اپنے دامن تکلم کو آراستہ کرنے لگا ہوں وہ اسلام اور انسانی حقوق کے خوبصورت عنوان سے معنون ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سمدیت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے حق مبنی بات کہنے کے ساتھ ساتھ بزم عرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامین محترم اس پرفتن اور تاریخی دور میں اسلام کا افتاب عالم فاران کی چوٹی سے تلو ہوا اور اس کی نورانی کرنوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے عرب کو بقائے نور بنا دیا بھٹکے ہونے راہ پائی ظلم و جور کے گھٹا ٹوپ بادل چھٹ گئے اور کچھ لیو ہی انسانیت نے دوبارہ کر بٹھ لی وہ لوگ جو کل تک ظلم ستم سے تھے پھر رہے تھے اور مسسل مزالے میں ان کی کمر توڑ دی تھی اٹھ کر کھڑے ہوئے فتنہ و فساد کا سرچشمہ خوش کر دیا شرارت اور شیطانیت کی جہنم تھنگی پڑ گئی اونچ نیچ شریف وزیر کا امدہتا ہوا کوفان تھما انسانی قوانین نے ساری دنیا میں تھیل کا مچا رکھا تھا انسانوں کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا تھا انسانوں کو وحشت درندگی ظلم و جور کا تختہ مشک بنا رکھا تھا اسلام نے آ کر اصلاح و تبلیغ کا جھنڈہ بلند کیا اور ربانی قول کا پرچم لے رایا مٹکے ہوئے کو راہ دکھائی انسان جو اپنی شرافت و کرامت کو گھم کر چکا تھا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکا تھا اسلام نے آ کر انسان کو پستی سے اٹھایا اور اوجہ دریہ پر پہنچا دیا انسانی سوسائٹی میں تہذیب و تمدن کو شہرہ پر چلا دیا انسانی معاشرے میں ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو رباد دیا دنیا نے دیکھا کل جس انسان کے حقوق پامال ہوئے تھے آج اسے حقوق مل رہے ہیں دنیا نے دیکھا اسلام اس کے دروازے کی چوکر پر اسے انصاف دلا رہا ہے اسلام نے آ کر انسان کو اس کا مقام بتا دیا و لقد کرمنا بنی آدم اور دوسری جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کا مقام بہت بلند ہے اور انسان کا مقام اسے اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ اسے اس کے حقوق نہ مل جائے چنانچہ میں دیکھتا ہوں دنیا عالم میں اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو بلا تفرق پوری انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے چاہے مسلمان ہو یا کافر مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام امیر ہو یا غریب اسلام استفاوت و انتیاز کو مٹاتے ہوئے اعلان کرتا ہے اگر اسلام میں انتیاز ہے تو یہی ہے ان اکرمکم اندلائی اتاکم خود پیغمبر نے فرمایا اے انسانو کلکم بنو آدم و آدم من ترام آزاد و غلام کا فرق مٹاتے ہوئے قرآن اعلان کرتا ہے کہ اسلامی قانون سب کے لئے مساوی ہے جس طرح آزاد کے لئے ہے اسی طرح غلام کے لئے بھی ہے الحر بالحر والعبد بالعبد عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہو فرمایا و عاشرون بالمعروف بچوں کے حقوق پامال ہو رہے اور انہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے زندہ دفن کیا جاتا ہے اسلام کے آتے ہی ان کے جانے محفوظ ہو گئے و قولو لناس و لا تقتلو اولادکم خشیت املاک اسلام نے یہ کہہ کر ان کی جانوں کو محفوظ کر دیا و قولو لناس حسنہ کے کر اسلام نے پوری انسانیت کے ساتھ اچھے تعلقات کے درست دیا سامین محترم اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے چھوٹوں پر رہم کیا جائے اور ایسا نہ کرنے والوں پر اسلام نے وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا لئیس منا ملن ارحن سغیرنا و لن معرف شرف کبیرنا والدین کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا و بالوالدین احسانا و لا تقل لہما و ف ولا تنہر ہما اسلام نے خادموں سے عفو درد درد کرتے ہوئے فرمایا و غوانو کل یوم سبعین مرہ انسانیت کے ساتھ فیاضی و ہمدرد کا درست دیتے ہوئے فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس فغمبر نے حسن زن کو حسن عبادت فرما کر پوری انسانیت کے ساتھ اچھے تعلقات کا درست دیا یہی وجہ ہے اسلام نے انسان حقوق کو آئینی و اخلاقی حیثیت دے کر مذہب عالم سے اپنی فوقیت کو منوا دیا ثانی محترم اگر آج بھی انسان اپنے حقوق کا تحفظ کرتا ہے یا تحفظ جاتا ہے تو اسلام کے دامن کو تھام لے اسلام کی آغوش میں آ جائے اس لیے کہ جہاں ساری دنیا اپنے حقوق کے حصول کے لئے پریشان ہے لیکن وہاں افغانستان میں جب سے اسلامی نظام آیا پھر حقوق کو ان کے دروازے پر حقوق ملنے لگے کلی کچھوں میں عدل و انصاف کا چرچہ ہونے لگا یہ اس لیے ہوا کہ وہاں اسلامی قانون بنا اسلامی آئین بنا اسلامی دستور بنا اگر دنیا میں کوئی اگزارتہ اور کوئی قانون چل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کا ہے آخر میں اتنا کہوں گا یہی آئین قرآن ہے سارے جہاں کے لئے یہی آئین قرآن ہے سارے جہاں کے لئے یہی رونق ایمان ہے مسلمان کے لئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِنِ